بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حکیم خواجہ محمد نعیم اپنے چینل سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسکے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان حاضری ہو رہی ہے اپنے پلیٹ فارم کی اوپر ہمارا جو آج کا نسکہ ہے یہ صفوف حازم ہے بڑی عید اور بڑا ہی زبردست قسم کا نسکہ عید ایشپیشل نسکہ ہے مکمل نسکہ ہے صفوف حازم کا جو منٹوں میں کھایا پیا حضم کر دیتا ہے اس نسکے کے اندر جو عیزائش حامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اس وقت آپ دوستوں کے خدمت کر رہے ہیں جن میں سلیم دوا خانہ بلوال کمال حکمت چینل اور انمول تبینس کے شامل ہے آپ سے گزارش ہے کہ تینوں چینل کو وزٹ کریں چینل پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں بیل آئیکن کو سی فاسٹ پر کر دیں تاکہ ہماری آنی والی تمام ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا جائے ہمارا جو آج کا نسکہ ہے یہ کھایا پیا فوری طور پر حضم کرتا ہے لکڑا زمپتر حضم والی مثال ہے اس کے علاوہ یہ تضابیت میدہ کے لیے زبردست قسم کا نسکہ ہے مو کا خوشکونا غزا کا حضم نہ ہونا بھاری پن میدے کی اوپر اور پیٹ کی اوپر میدے کی گرمی ہیٹ کے لیے زبردست قسم کا نسکہ ہے بیچینی اور گبراد کو بھی ٹھیک کرتا ہے ہائی بلیٹ پیشر والی بھی اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں اور نظام حضم کو مکمل طور پر فٹ کرنے کی سالائیت رکھتا ہے یہ نسکہ اس نسکہ کے اندر جو عزا شامل ہیں ان کی طرف جلتے ہیں پہلے نمبر پر اس میں ہے سوڈا بائیکارب دیکھ لیں پہچان کر لیں اور اس کا جو وزن ہے وہ ایک پاؤ ہے ٹائی سو گرام اس کے بعد اس میں نمک سیاہ ہے نمک سیاہ پچاس گرام ہے اس کے بعد اس میں نشادر ٹھکری ہے دیکھ لیں پہچان کر لیں نشادر ٹھکری پچاس گرام اس کا وزن ہے نشادر ٹھکری پچاس گرام وزن ہے نشادر ٹھکری کا اس کے بعد اس میں فل فل سیاہ کالی میرچ ہے دیکھ لیں پہچان کر لیں بیس گرام اس کا وزن ہے اس کے بعد اس میں سونف ہے سونف کا جو وزن ہے یہ پچاس گرام ہے اس کے بعد اس میں ست ہیں اب ست جو ہیں اس میں وہ اپنے غور سے دیکھنی ہے اور پیچان کرنی ہے ست پدینہ یہ ست پدینہ ہے کچھ دوست کہتے ہیں کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی ستوں کی ملتے نہیں ہیں یہ کلمیں ہوتی ہیں دیکھ لیں پیچان کر لیں ست پدینہ یہ کلم کی شکل میں آتا ہے اس کی جو مقدار ہے وہ دس گرام ہے اس کے بعد اس میں ست اجوین ہے یہ دیکھیں ست اجوین دس گرام وزن ہے اس کا اس کے بعد اس میں ست الائچی ہے یہ لکوڈ شکل میں آتا ہے ست الائچی دس گرامی اس کا وزن ہے ست کے علاوہ جو تمام مدویات ہیں ان کو آپ نے ہاون دستے میں کوٹ لینا ہے یا گرینڈر میں آپ نے اس کو بری کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ست ہیں ان کو الگ الگ جو ہے وہ آپ نے بری کرنے ہیں اگر آپ ست اجوین اور ست پدینہ دونوں کو کٹھا کریں گے تو یہ پانی بن جائے گا اس لئے آپ نے الگ الگ ان کو گرینڈ کرنے ہیں یا کوٹنے ہیں اور اس کے بعد اس میں دواج ہوگی آپ کی جو گرینڈ ہوئی ہوئی ہے باقی تمام جو عدویات جا سکے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر آپ نے شامل کر دینی ہے اور اس کو مکس کر دینے ہیں اور کسی ائر ٹیٹ جار کے اندر رکھنے ہیں جو شیشے کا ہو اور اس بے ضرورت اس میں سے آپ نے جو مقدار خوراک رکھنی ہیں وہ رکھنی ہیں ایک ماشا صرف کیونکہ یہ دوا انتہائی تیز ہوتی ہے اور فوری طور پر کھانے کو حضم کر دیتی ہے تو اس لئے اس کی مقدار خوراک جو ہے اس کی اوپر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے اور صرف ایک ماشا جو ہے نا وہ خوراک آپ نے رکھنی ہے ہر کھانے کے بعد لے سکتے ہیں اور بچوں کو بلکل معمولی سی مقدار اس دوا کی دینی ہے یہ جو دوا ہے یہ کھانے کے بعد لینی ہے آپ نے ایک ماشا سادہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار لے سکتے ہیں یہ دوا کھانے کو فوری حضم کرتی ہے اس دوا سے سینے کی جلن گیس کبز ہائی بلڈ پریشر تضابیت موکہ خوشکونا غزا کا حضم نہ ہونا بے چینی تضابیت گبرات میدے کی گرمی پیٹ کی گرمی پیٹ کا باریپن میدہ کا باریپن پیٹ کی خرابیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس دوا سے نظام میں حضم کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کی سالائیت رکھتی ہے یہ دوا یہ صفوف جو ہے مکمل نسخے والا آپ کو بتایا ہے صفوف حیاظم جو ہے یہ مکمل نسخے والا ہے آپ کو جو بتایا ہے دورا نسخہ نہیں ہے یہ یہ مکمل نسخہ ہے جتنا بھی کھا پی لیں گے آپ کا حضم ہو جائے گا اور فوری طور پر حضم ہو جائے گا میدے کے باریپن کے فوری طور پر ٹھیک کرتی ہے دکار لاتی ہے اور میدے کے باریپن کو ٹھیک کرتی ہے میدے میں تھنڈک اور فرط کا احساس پیدا کرتی ہے اس نسخے کو بنائیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی اگاہ کریں عید سے پہلے پہلے اس نسخے کو بنا لیں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ صلصہ چلتا رہے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح کے مفید وامجرہ ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ